بسم اللہ الرحمن الرحیم جیت مام دیکھنے والے میں انوائیوں کو اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھا خیر و آفیس ہی ہوں گے اللہ پاک آپ کو عباد رکھیں ہوں خوش رکھیں تو آج کسی نیک دعا کے ساتھ آج کا بلوک شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چاول دو کہ اچھی طرح صاف کر کے میں نے بگو دی ہوئے ہیں موسم کی صورتحال کا ذرا آپ کو نظارہ کرواتی چلوں کہ پنجاب بر میں بلکہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ہر سیٹی پر جو ہے نا بارشے ہو رہی ہیں تو جلدی سے چھٹکی بجا کر آگئے ہیں ہم ادھر کچن کی طرف اپنے کھانے بگانے کی طرف تو گھی ڈال کر میں نے گرم کر کے پیاز یہ دیکھیں فرائی ہونے کے لیے رکھ دی ہوئے ہیں ہم بنانے لگے ہیں آج چکن پلاو تو جو ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ویسے بھی چاولوں کو ہر دوسرے دنی دل کرتا رہتا ہے چکن پلاو ہو آلو پلاو ہو چنا پلاو ہو مٹن پلاو ہو ہو صحیح کچھ بھی ہو لیکن ہو بھئی چاول ضرور ہو اور یہ مجھے لگتا ہے کہ 99% لوگوں کو چاول زیادہ پسند ہے ایسی بات ہے پیازوں کے ساتھ چکن بھی فرائی ہونے کے لیے ڈال دیئے تھا یہ دیکھیں فرائی ہو چکا ہے اچھی طرح اسے ہلکھل کر ساب بھون کر ریڈ کر لی جائے تاکہ اچھی طرح اس کا ٹیسٹ بن جائے اب ہم نے مٹچوں اور ٹماٹر بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ ان کی بھی ساتھ میں بنائی اچھی طرح سے ہو جائے ہونے کے بعد پھر جو ہے سب چیزیں اچھی طرح بھون کر پھر پانی لگانا چاہیے تاکہ اچھی طرح جو ہے نا پھر ان چیزوں کا ذائقہ بن جائے تو یہ دیکھیں اب سارے جو ہے اس میں مسالے جو ہے ام ایڈ کر کے اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے آپ دیکھتے رہیے گا ہر انسان کا اپنا اپنا ٹھیکہ ہوتا ہے ککنگ کرنے کا کھانا بنانے کا تو ہمارا جو ہے گاؤں میں کیسے لوگ چکن پراؤ بناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی روٹین تو وہ آپ دیکھا کریں اور ٹرائی ضرور کیا کریں کیونکہ ہر انسان کا الگ طریقہ ہوتا ہے اور الگی ٹیسٹ ہوتا ہے کھانا بنانے کا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا بکتا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سارے مسالے جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہیں تو جلدی جلدی سوچ رہی ہوں کہ بنا لوں کہیں بارشی نہ ہو جائے کیونکہ بادل جو ہے نا ہو جاتے ہیں کبھی دھو پھل کیل کیسی آ جاتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آج کل موسم بھی ایسی ہی رہتا ہے کہ پلبر میں دھو پلبر میں بارش پلبر میں بادل چلیں جی تھوڑا سا ہلکا سا پانی رگا دیا ہے تاکہ یہ جو ٹوماتر ہیں جی بیٹ میں گل جائیں اچھی طرح تو اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈام کر رکھ دیتے ہیں تھوڑا پانی میں نے اور ایڈ کیا ہے تاکہ اچھی طرح یہ جب جان ہو جائے مسالہ اچھے سے ان کا بن جائے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اب آپ کو نظر نہیں آئے گا کچھ بھی یہ دیکھیں بن گیا ہے نا اچھی طرح صحیح ہو گیا ہے اب اس میں جو ہے ہم ڈال دیں گے پانی اپنے چاولوں کے مطابق چاول میں نے ساکھ پر کے بکو کے رکھ دی ہوئے تھے تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ پانی پھر میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ایک مگ ڈالتے ہیں پہلے ایک مگ ہو گیا اب دوسرا ڈالیں گے کیونکہ یہ جو تھا نا ڈیڑھ مگ تھا چاولوں کا تو یہ تین ڈالنے تھے لیکن میں دو ہی ڈالوں گی کیونکہ میں نے چاول جو ہے نا وہ بکو کے رکھے ہوئے ہیں پہلے سے جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں بس اب اس کو ذرا جو ہے وہ بالانے تک پکائیں گے کہ جلدی سے آجائے پھر اس میں چاول جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اب اس کو ڈام کر رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی ہمارا اوبلنا سٹارٹ ہو گیا ہے چاولوں کا پانی میں نکال آئی تھی جس میں بگوئے تھے اب اس میں جلدی سے چاول ڈال دیتے ہیں ڈال کر ان کو پکا کر پھر فوری دم پر ہم لگا دیں گے یہ ابھی سارے جو ہے نا برطن پرات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ میں ساری ہاتھ کے ساتھ ساپ کر کے جو ہے نا یہ کٹے کر کے ڈال دیتی ہوں ایسے کٹے یہ دیکھیں اچھا جی اس کو اب پکاتے ہیں ذرا تو یہ دیکھیں جی میں نے دم پر لگا دیا تھا پکا کر ان کو زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں میں کرتی کہ آپ لوگ ذرا بھوڑنا ہو جائیں اور موسم ہماری طرف فی الحال جو ہے ابھی صاف ہے ہلکی ہلکی سی دوب کا نظارہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو جو ہے ہاں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا چکن پلاو ریڈی ہے اتنی پیہ ہی خوشبو آ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی تو یہ دیکھیں جی لک بھی کتنی اچھی ہے یہ آپ کو لک سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ واقعی چاول اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح ان کو جو ہے نا میں حالا کر ایک جیسا کر لیتی ہوں تو الحمدللہ اب صرف کرتے ہیں پلیٹ میں اور کھاتے ہیں یہ ہے جی ہماری گاؤں کی دوپہر کی روٹین ٹھیک ہے دوپہر کا کھانا ہے تو ہم نے کہا چلو چکن پلاو ہی بنا لیتے ہیں دوپہر کے کھانے میں سب شوق سے کھاتے ہیں تو یہی چلے گا تو اب ڈالتے ہیں پلیٹ میں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور مزید ایسی انٹرسٹنگ جو ہے نا ویلوکز پر ڈریلی روٹینز پر کاؤں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے تاکہ بروقت آپ کو ایسے انٹرسٹنگ ویلوک جو ہے نا وہ ملتے رہے کچھ نہیں جانا آپ نے کون سے پیسے لگ رہے ہیں لائک کرنے میں شیئر کرنے میں جو سبسکرائب کرنے میں دیکھ تو آپ بیسی ہی رہے ہوتے ہیں تو چلو ہم جیسوں کی ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ اتنی میند سے ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں رات کو میں نے کباب بنائے تھے چکن کباب اس کی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی تو یہ اس کے ساتھ جو نا جاونوں کے ساتھ رکھ کر کھائیں گے بہت مزا آتا ہے کباب کھانے میں یہ دیکھیں گے ایسے بائٹ بنا کر اچھا جی اپنا بہت زیادہ رکھئے گا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد ہو کہ جی اللہ حافظ اور بطل بھی ساتھ میں تھی ہمارے کھانے کے ساتھ